ملٹی نیشنز کمپنی جب ہائر کرتی ہیں وہ آپ کو پتہ پی بڑی اچھی دیتی ہیں تو وہ جو کانٹریکٹ بھی وہ تو باگ جائے وہ بامے چھوڑ کے وہ جوائن کر لیتا ہے یہ تو یہ جو دپارمنٹ کو چلانے کے لیے نا یہ نا دیکھا جائے کہ یہ گورنمنٹ کا یعنی کہ ایک دپارمنٹ ہے ہوا گا گورنمنٹ کا لیکن اس کو ایک پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ جوائن وینچر کر کے چلایا جا تو اس کا ریزلٹ جو ہے نا میرا کھیلے بہت اچھا سکتا ہے اور اس میں آپ کا جو پیسہ لگا اور جو آپ کی ویژن آئی ٹی کی وہ بڑی زیادہ کلیر اچھا اب وزیرا لہ پنجاب صاحب کی طرف سے بہت زیادہ ہوا کہ یہ جتنے بھی سکول ہے ان کو سائنٹفک اس طرح کیلئے وارٹیج دی جائے جہاں پہ کمپیوٹرائی سارا سسٹم ہو تو وہ پھر آئندہ فیوچر میں وہ کون لوگ اس کو پھر ہینڈل کریں گے دیکھیں نا وہ جو آئی ٹی لیپس ہیں وہ تقریباً چار آزار آٹھ سو کچھ کے قریب لیپس بنائی ہیں پورے پنجاب میں پانچ آر روپائے کے قریب تو اس کا فنڈ تھا جو ورڈ بینک اس سے بنی ہے اس کو ہم چلا بھی رہیں اس پر کام ختم ہو چکا ہے وہ لیپس تیار ہو چکی ہیں بن چکی ہیں ان فیوچر وہ کس طرح آپ اپریٹ کیسے کریں گی ہر چیز کو کنٹرول کون کرے گا دیکھیں ایک اس میں میں بتا رہا ہوں ایک بورڈ ہوتا ہے آئی ٹی بورڈ پی آئی ٹی بورڈ وہ ختم نہیں کیا یعنی بورڈ موجود ہے بورڈ موجود ہے آئی ٹی یعنی جو منسٹری ہے اس کو ختم کیا بورڈ موجود ہے بورڈ اور ملٹی نیشنز کامپنی اور پرائیوٹ سیکسز مل کے یہ کام کریں گے اس کو آگے رن کریں گے یعنی جو بورڈ اپنا اپریٹ کرتا رہے گا اور منسٹری تو اگلی منسٹری بھی بتا دیں کہ پھر آپ کا پورٹ فولیو چینج ہوگی کون سا مل رہا آپ کو دیکھیں جی یہ تو ہمارے سینئر منسٹر راجہ ریال صاحب اور میاں صاحب اٹھ پنٹ کرتا ہے کہ وہاں کے کون سا پورٹ فولیو دیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بہتری پورٹ فولیو ملے گا رائٹ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک سچویشن یہاں پر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مطلب جماعت اسلامی کے امیر نے یہ بات کی کہ دیکھیں جی منور حسن صاحب نے کہ میاں نواز شیف صاحب بڑی تنقید کرتے رہے ہیں کہ حکومت میں کرپشن ہے سب کچھ ہے تو آج جو دو دفعہ کرپٹ جو تھا یعنی کرپشن کے چارجز پر جو شخص جو تھا جیسے وزیراعظم نے خود ہٹایا اس کو گورنر لگا دیا گیا ہے اور آج میاں نواز شیف صاحب بھی خموش ہیں وزیراعلا پنجاب بھی خموش ہیں سارے کرپ لوگوں کو دیکھ کے بھی کیا واقعی نون لیگ نے کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ سے کمپرومائز کیا ہے یہاں پہ تو لوگ کسی طرف بھی جینے نہیں دیتے اگر کیا کہتے ہیں کمپرومائز اگر کوئی چیز کوئی نہ بولے سلمانتہ سیر صاحب اور آنہ سناللہ صاحب بولے لوگ کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے اب کیا کہتے ہیں ابھی خوشا صاحب نے کل اوٹ لیا ہے آج ان کا پہلا ایک دن گورنر ہو گئے بنے ہوئے تو یہ سٹیٹمنٹ دینے کے کمپرومائز ہو گیا یا ان میں یہ ہو گیا سارے یہ سٹیٹمنٹ دینے کو بنتی ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب یہ بالکل غلط ہے یہ اس طرح کی چیزیں ابھی آپ یہاں تو مہینہ دو چار مہینے ہو گئے ہیں خوصہ صاحب کو گورنر بنے ہوئے تو پھر کوئی ایسی چیز دیں کہ یہ دیکھیں جی ان کا کمپرومائز ہو گئے ابھی ایک دن ان کو ہوا نہیں چوبیس گھنٹے بھی نہیں پورے ہوئے ان کو گورنر بنے ہوئے تو یہ کیا کہہ سٹیٹمنٹ دینے بھی کمپرومائز ہو گیا اور سارا خدا کے لیے میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ چھوڑیں ان چیزوں کو اس ٹیمپ دیکھیں پاکستان پنجاب میں کیا مشکل حالات گزر ہیں پورے پاکستان میں اس پہ مل کے سارے کام کریں اس کو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں تاکہ یہ ہم بھی کہہ سکے پوری دنیا میں کہ ہم نے بھی ترقی کی اور پاکستان ہمارا اس نے ترقی آتا ملک میں اقتلاح ہے اچھا محمد کی بات کہتے ہیں چوہی نسار صاحب کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی میں ہے نون لی کے وہ کہتے ہیں پنتالیس دن میں نقاط پر عمل نہ کیا تو سخت کاروائی کریں گے یعنی کہ جو 45 ڈیز میں جو آپ کو کہا گیا ہے اجنڈا دیا گیا مسلم بھی نون نے ٹین پوائنٹ اجنڈا اگر آپ نے اس پہ عمل نہ کیا تو پھر آپ کے خلاف کاروائی کریں گے آپ سمجھتے ہیں 45 ڈیز میں وہ اجنڈا پورا ہو جائے گا سر دیکھیں اجنڈا جو انہوں نے دی ہے جو ان کا اجنڈا اچھا ہوگا جس میں ہمیں بھی پتا ہے وہ اجنڈا آ چکا ہے نا ٹین پوائنٹ جو بھی دیکھیں نا جو اس میں جو چیزیں اچھی اس کے پر عمل کریں گے دیکھیں جو ایک چیز آپ آپ مجھے کوئی گائیڈ کرتے ہیں کوئی اچھی چیز گائیڈ کریں گے تو یہ میں کہہ دوں کہ جی آپ نے گائیڈ کیا اچھی ہوں گے اس پر کریں گے اس میں بری چیزیں کون سی ہیں جو اچھی چیزیں ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیپرینڈنڈ الیکشن کمیشن وہ کرپشن کے حوالے سے کیسز کے انہوں نے کہا ہے وہ جو لوگوں کرپشن میں ملوث ہیں جو وزراء ہیں ان کو ہٹایا جائے سر کرپشن میں دیکھیں کرپشن کی جو باتیں کر رہے ہیں کیا فیڈر گورنمنٹ میں کرپشن ہے پنجاب گورنمنٹ میں کرپشن نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ میں کرپشن ہے نہیں پنجاب گورنمنٹ میں جو سرکاری ملازمت ہے ٹاؤنس میں کرپشن نہیں ہے ہمیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں جتے سرکاری جتنے ہی دپارمنٹس جو بھی چل رہے ہیں ہے ٹاؤنز جو آپ لوگوں نے ختم کر کے سرکاری ایڈنسٹریٹر لگائے میں ان میں کرپشن نہیں ہو رہی ہے کیا کرپشن ہے مہاں پر کرپشن کیا ہے سر ہر چیز کی کرپشن ہے کہ ٹاؤنز کے کوئی کوئی پلاننگ نہیں ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں ہے ہم کوئی پلاننگ نہیں کرے جتنے آفسر ہیں جتنے آفسر ہیں صرف وہ کیا کہتے ہیں دفتر میں بیٹھ کے وہاں ہی پہ چاہے گا کپی کے وہاں پہ سڑک پلان کر دیتے ہیں وہیں پہ سارا کچھ ہو جاتا ہے موکے پہ کچھ چیز کچھ ہوتی ہے پلاننگ میں کچھ ہے پیسہ کہیں پہ لگ رہا ہے موکے پہ پیسہ کچھ اور ہے ہر جگہ پہ کیا ہے ہر ایک کو پتا ہے ہر ایک آپ کا جو میڈیا کا جو رپورٹر ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کیا 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 کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اگر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیکے پھر بزرہ بھی کرپشن ملو بیسا دیکھیں کسی کے اوپر الزام نہیں ملگا رہا ہے دیگر اگر اگر ہے اور اسے چلنے کیا رہا ہے اس کے مطلب ہے کہ اوپر کے لیبل پر جو آدمی بیٹھا وہ بھی اس کو اگنور کر رہا ہے اور ہر ایک دیکھیں آپ لوگ وزراء کے اوپر آ جاتے ہیں ہر بندہ آجتا ہے دیکھیں یہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے کنٹرولنگ پارز ہے وہی وہی روک لے گا دیکھیں کنٹرولنگ پار روکنے میں میری بات ہے میں اب اس آفیس کا انچارج ہونا اگر مجھے آپ کہہ دیں کہ یہ آفیس آپ کے ذمہ پر اور آپ نے سارا اس آفیس کا آوٹ پٹ اور سارا کچھ کرنا ہے تو میں آپ کو سارا پورا چٹھا نکال کے آپ کے سامنے رکھتوں گا جب آپ کے جو یہ بیروکریٹس ہیں اور انہوں نے کیا کہتے ہیں جا کے سی ایم صاحب کو جا کے ایڈوائز دینی ہے سی ایم صاحب کو سارا کچھ دکھانا ہے منسٹر کو بائی پاس کرنا ہے نا منسٹر کو چیز نہیں دینی نا منسٹر کو پتا چلنا ہے تو وہ اس میں منسٹر کا کیا قصور ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیروکریٹسی بائی پاس کرتی ہے منسٹر کو وزیراعلا سے ڈائریکٹ ہے بالکل کرتی ہے تو یہ آپ چیزیں اٹھاتے ہیں نہیں وزیراعلا کے ساتھ نہیں دیکھیں وزیراعلا کے ساتھ اٹھانے کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی کہ ہم الیکٹڈ میمبرز ہیں آپ منسٹر چھوڑیں کہ ہم پی ایس بند کی آتا ہے جو وہ اپنے حلقے کی اور جو اس لوگوں کے مسائلز بتا سکتا ہے وہ ایک افسر نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے نا جب آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو کیا کہتے ہیں بالکل ایک لیدہ ایک سائٹ پر کر دیں اور ان کو کیا کہتے ہیں اتنی وقت اور امید نہ دیں اور افسروں کو زیادہ دیں تو پھر اس کا پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے کہ سی ایم صاحب پھر جو ہے کہ منسٹرز کی بات نہیں سن رہے تو بیروکریسی کی زیادہ بات سن رہے ہیں تو یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کا یہ جو میں سمجھتا ہوں گلہ شکوہ تب جائز بنتا ہے کہ سی ایم صاحب آپ کو سن نہیں رہے اور زیادہ اہمیت دے رہے ہیں ہمیں نہیں سن رہے کسی میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اس ٹیم کیابنٹ میں جتنے بھی وزراء ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ وزراء کہہ گا کہ میرے جو میرا دپارٹمنٹ ہے وہ ہر چیز میرے سے پوچھ کے ہوتی ہے یا میں ہی اس کے پر عمل کرتا ہوں میرا نہیں حیال ہے کوئی وزیر یہ چیز کہے گا آپ کو یعنی بہت ساری جگہوں کے اوپر پنجاب کے وزراء جو ہیں بے باس ہیں جو انہیں کام کرنا چاہیے جو ان کا جو رائٹ ہے وہ کرنے نہیں دیا جا رہا دیکھیں اگر دیکھیں کوئی وزراء پنجاب گوارم نے بتا رہا کوئی کرپٹ ہے تو کہہ کہتے ہیں اس کو نکالا جائے ایک بات کہا رہا ہوں اگر دیکھ اگر کوئی وزراء کو آپ کہتے ہیں کوئی وزراء کا بے بہت وزراء چارج ہیں وزراء چارج منسٹریز کے ہیں لیکن جب آپ میرے سیکٹری ہیں یا میرے دپارٹمنٹ ہیں جب ہر چیز میں سے ڈسکس کرتے ہیں ہر چیز میرے سے آپ شیئر کرتے ہیں تو مجھے اس کے پر پتہ ہے کہ کیا بات ہو رہی کیا چیز ہو رہی کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا جب اگر کچھ چیزیں مجھے پتا ہے کچھ مجھے پتا ہی نہیں ہے تو اس پر وزراء اس دپارٹمنٹ کو کیا کرے گا اس کا مطلب ہے سیکٹریز جو ہیں وزراء سے باتیں چھپاتے ہیں اور وہ وزیراعلا پنجاب کو بتاتے ہیں ان سے انٹریکشن کرتے ہیں اور منسٹریہ جو ہے چلانی منسٹرز کو چاہیے وزیراعلا پنجاب چلا رہے ہیں انڈریکٹلی انڈریکٹلی وزیراعلا پنجاب بھی نہیں چلا رہے یہ میرے خیلے بیروکریٹسی چلا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب صاحب کے پاس اتنے اور بڑے کام ہیں اور ان کا بڑی مصروفیت ہوتی ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا اگر شوق ہو کہ جی وہ ساری منسٹری خود چلائیں یہ کہ کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو اپنے منسٹرز ہیں یا جو پارلیمنٹریانز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں ان کے ساتھ ان کے شرط شیئر کریں ان کے مسائل پوچھیں ان مسائل کے اوپر عمل کریں دیکھیں جو آپ میں اپنے حلقی کو بتا سکتا ہوں آپ کے میرے حلقے میں کیا مسئلہ اور کیا پرولمز آ رہی ہیں وہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نہیں لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چیف منسٹرز پنجاب اگر اس طرح کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس یہ شوٹ لے کے تو جاتے ہوں گے ٹیک اپ کرتے ہوں گے کہ دیکھیں یہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے ہمارے سیکٹری نے فرض کیا آپ کے میک میں کے سیکٹری نے جی وہ بائی پاس کیا اور جا کے سی ایم صاحب کو بتایا تو مجھے مجھے پتا نہیں ہے تو میرے سے زیادتی ہو رہی ہے آپ یہ باتیں کرتے تو ہوں گے سی ایم کو آپ بھی کرتے ہوں گے راجہ ریاض صاحب بھی کہتے ہوں گے شرف سونا صاحب بھی کرتے ہوں گے آپ کو پتا چلے ہے نا کہ یہ جیز غلط ہو رہی ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ سی ایم صاحب کی نالج میں لے ہیں آگے ایکشن جو بھی کرنا ہے سی ایم صاحب کریں یا ان کی ٹیم کریں ہمارا جو ہے جو ایشیوز ہمیں پتا ہوتے ہیں ہم وہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کس طرح کا وہ ریسپانس دیتے ہیں کس مطلب مثلا جب آپ ایک چیز ان کے نالج میں لے آتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے کام اس پر یہ کیا مسئلہ آ رہا ہے کیوں ہوں اس طرح کی چیز ہیں کئی ایکشنز ہوئے بھی ہیں یہ نہیں کہ وہ کرتے نہیں ہیں جو ہم نے چیزیں بتائیں انہوں نے پوائنٹ آٹ کی انہوں نے اس پر ایکشن کیا بھی ہے اچھا مجھے آپ بتائیں آپ بھی منسٹر ہیں پنجاب میں بیوروکریسی کا قبلہ درست کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو مجبور کر دیا جا عوامی مسائل کے حل کے لیے ٹیک ہے قبلہ کیسے درست کیا جا سکتا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیں دوبارہ پھر نا دن پھر وقت ہو ایک چھوٹے سا بریک کا ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا